حاضر ہمیں انشاءاللہ بیزن مین جائیں گے مرتضی وحاف صاحب نے کہا ہے کہ سنگورمنٹ تمام خرچے اخراجات ایرے امبلنس کی برداز کرے گی انشاءاللہ امید یہ ہے کہ منگل تک میں تو منگل کی امید کر رہا ہوں مرنہ بودھ تک ان کی انٹریوز ہو جائیں گے اور اگلے دو سے تین روز میں اللہ رجال بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ کا میزبان احمد نصیر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لیجنڈری اداکار اور شہنشاہ زرافت جناب عمر شریف صاحب کی حالت اب اس وقت کیا ہے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتا چلوں کل تک کی صورتحال کے مطابق عمران اسماعیل صاحب جو سنگ کے گورنر ہیں اور ساتھ میں ہمارے فواد چودری صاحب ان کی آیادت کے لیے پہنچے اسپتات سے باہر آ کر انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی وہ بریفنگ کیا تھی سب سے پہلے وہ ویڈیو کلپ دیکھتے چلئے میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور جلدی سے آپ تک انشاءاللہ حقائق پہنچا رہا ہوں سب سے پہلے بھی وہ ویڈیو کلپ دیکھیں گا چلئے گا ذرا جناب وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ ایک میڈیکل بورڈ نا کے وہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ کس طرح سے ان کا علاج ہونا ہے حمومت پاکستان وزیراعظم عمران خان انشاءاللہ اس کو فسلیٹیٹ کریں گے اور ان کے علاج معالجے میں ان کے ٹریول میں کسی قسم کی کوئی قصد نہیں اٹھا رکھی جائے گی عمر شریف صاحب ہمارے ایک بہت ساسا ہے ہماری فن کے انشاءاللہ کے اسٹیج کے بادشاہ رہے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہوئی جی تو آپ نے یہ عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودری صاحب کی میڈیا کو جو بریفن وہ دے رہے ہیں عمر شریف صاحب کے متعلق وہ آپ نے سن دی کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور جلدہ جلد یہ تمام معاملات انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے اور ان کے لیے میڈیکل بورڈ کو تشکیل دے دیا گیا ہے اب ناظرین محترم آج کی صورتحال جو ہے آج میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ زرین غزل صاحبہ جو اہلیہ ہے عمر شریف صاحب کی ان کا ایک وائس نوٹ محصول ہوا وہ وائس نوٹ کیا ہے ابھی آپ کو سنواتے ہیں نئے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میں سے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کرنا نہ بھوڑیے تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ سے محسوس ہوت رہیں اور ہو سکیں اب بڑھتے ہیں جناب زرین غزل صاحبہ کی یعنی جو اہلیہ ہے عمر شریف صاحب کی اس کال کی طرف اس وائس نوٹ کی طرف چلائے گا جناب جناب عمر شریف صاحب کی اہلیہ نے جو پوری قوم کو ایک میسج دیا ایک پیغام دیا اور عمر شریف صاحب کی تازہ ترین صورتحال سے ہماری قوم کو آگاہ کیا جس میں وہ ان کی صحت کے بارے میں تمام ہی کو آگاہ کر رہی ہیں تمام ہی چہنے والوں سے دعاو کی درخواست کر رہی ہیں اور تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں یہ میرے خیال سے ایک خوشخبری بھی ہے جو حکومت کی جانب سے اقدامات کئے گئے ذرا چلائیے گا سینلل گورنمنٹ سے ہمیں جو اپیل کی تھی تو الحمدللہ ہمارے ویزے کا سارا پروسس ہو چکا ہے اور حاضر ہمیں انشاءاللہ ویزے مل جائیں گے مرتضی وحف صاحب نے کہا ہے کہ سینل گورنمنٹ تمام خرچے اخراجات ایر امبلنس کی برداشت کرے گی اور سی ایم صاحب مرادلی شاہ صاحب نے جو ہےنا اپرویول دی دی ہے ایر امبلنس کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے ان کی روکارمنٹ ہے وہ ہم سب ان کو بھیجیں گے اس کے بعد وہ ہمیں جو ہےنا بتائیں گے جی تو زرین غزل صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ ایر امبلنس کا تقریبا انتظام ہو چکا ہے اب چونکہ جو ہمارے ویزاز کے قوایف تھے جو دیگر معاملات تھے وہ ہم نے وزیراعظم آفیس بھیجوا دیئے تھے اور وہ پھر دیگر اداروں میں بھیجوا دیئے گئے تاکہ جلد دیس جلد اس معاملات کو ٹیکل کیا جائے اور عمر شریف صاحب کا علاج ممکن ہو سکے اب ناظرین محترم اس کے بعد جو جو ویشنگٹن میں ان کے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے جو تمام انتظامات پہلے سے ہی امریکہ میں کر رکھے ہیں ان کے متعلق ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا جن کا نام ڈاکٹر تارک شہاب ہے ان کا ایک پیغام جاری ہوا وہ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے چلائے گا جناب ڈاکٹر تارک شہاب صاحب کا جو ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا چلا دیجئے آپ نے ڈاکٹر تارک شہاب کا یہ ویڈیو پیغام سن لیا وہ بطلا رہے کہ بھئی اگر وہ یہاں آ جاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ دور یہاں آئیں گے تو ریکاوری ہوتے ہوتے کچھ وقت ترکار ہے یعنی ایک ڈیڑھ ہفتہ آپ نے ظاہر ہے کہ سن لیا اب اس کے بعد ناظرین مطلب ہمارے شاہید آفریدی صاحب جو قومی کرکٹر رہے اور قوم کی خدمت میں ان کا نمائی کردار ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ان کے ٹویٹ میں جناب عمران خان صاحب سے یہ گزارش اور عرض کی جا رہی ہے اور دستبستہ یہ گزارش ہو کر رہے ہیں کہ بھئی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیجنڈری اداکار ہے لیجنڈری ایکٹر جناب عمر شریف صاحب کے لیے جلد دلد کچھ اقدامات کہے جائیں پاکستان حکومت کے جانے سے وہ ٹویٹ بھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جناب شہباز گلد صاحب کو ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے شہباز گلد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی تمام قواہف جو ہیں وہ وزیراعظم آفیس میں بھیجوا دیے گئے ہیں ان کے ویزاز کے متعلقے ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ بھیجوا دیے گئے اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ذریعی غدل صاحبہ کی کال بھی سن لی وہ بتلاتی ہیں کہ انشاءاللہ آپ امید ہیں کہ منگل یا بودھ یا ایک دو روز میں یا ایک ہفتے تک انشاءاللہ یہ معاملات ٹیکل ہو جائیں گے بادامی بھائی وسیم بادامی بھائی وسیم بادامی بھائی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اس ویڈیو پیغام میں وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی میری ملاقات جناب عمر شریف صاحب سے ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے بتلایا کہ وہ پہلے سے خاص سے بہتر دکھائی دے رہے ہیں لیکن اب بتاتا چلوں کہ وہ اصل میں قوم کو میسیج کا دینا چاہتے ہیں وسیم بادامی بھائی یعنی ہمارے بادامی بھائی وہ نہیں کہ مزہ عوامی کھا بادامی وہ نہیں ہمارے وسیم بادامی بھائی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی تمام انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں جیسا کہ ذریعی خطر صاحبہ یعنی اہلیہ جو عمر شریف کی ہیں انہوں نے بتا دیا کہ بھائی حکومت کی جانب سے ائر ایمبولنس کا تقریباً انتظام ہو چکے ہیں لیکن وسیم بادامی بھائی جو کل رات ملاقات کر کے ہیں عمر شریف صاحب سے وہ کمیسیج دینا چاہتے ہیں جناب ذرا چلائیے گا وسیم بادامی بھائی کی وہ ویڈیو میسیج چلائیے گا جو وہ قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں عمر شریف صاحب کے متعلق جب وہ ان سے ملاقات کر کے سرائے گا جناب تو ابھی سٹیٹس یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وساطت سے امریکن جو بھی ایمبیسی اور اس کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں کیونکہ پرائیم ریسٹر ہاؤس سے اس بات کا انیشیٹیب دیا گیا تھا تو تیزے درہ یوں تیز ہوئی کہ ان کی فیملی کے متعلقہ لوگ ان سے جو ہے وہ جمع کرانے کا کہا گیا انہوں نے ایمبیسی میں ریلیمنٹ دوکمنٹ وغیرہ جمع کرانے ہیں ورنہ عام حالات میں اگر ابھی کوئی عام آدمی جاتے ہیں اگر ایزہ اپلائے کرنے تو مجھے تو فیملی نے بتایا وہ یہ بھی کہ اس کو پہلا اپوائنمنٹ دے دوہزار بائیس کا ملے گا اسی لئے ہم کہنا تھے کہ ہمیں سٹیٹ لیول میں چاہیے تاکہ یہ کام سٹیٹ ہی جلدی کر سکتی کوئی انڈیویجول اس طرح نہیں کر سکتا تو وہ اب بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یعنی آج پیر کا روز ہے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ منگل میں تو منگل کی امید کر رہا ہوں ورنہ بودھ تک ان کی انٹریویوز ہو جائیں گے اور اگر دو سے تین روز میں اللہ نے چاہت تو یہ پروسس ویزا کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سی ایم سندھ اور گورنٹ آف سندھ کے بہاب پہ اور انہوں نے ویزا کے حوالے سے بھی پوچھا کہ پروسس کہاں تک پہنچا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں تک اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی وہ بھی جو کر سکتے ہیں اپنی کپیسٹری میں وہ کریں گے اور وہ بھی کر رہا ہے بہت شکر گزارو اس حوالے سے بھی اب پھر اگلا مرالہ یہ ہوگا کہ جب یہ سارا ماملہ ہو جائے گا تو ان کو وہاں پر لے کر جانا ہے ڈاکٹرز کی سیڈیشن یہ تھی کہ ابھی جو سیچویشن ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو ائر امبولنس کے ذریعے وہاں پر موف کروایا جائے جی تو یہ ہمارے بادامی بھائی بادامی بھائی آپ کی خطنت میں سلام ارز کرتا بادامی بھائی بادامی بھائی بادامی بھائی جی تو یہ میسیج تھا بادامی بھائی بادامی بھائی یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی الحمدللہ اس میں مرتضی وہاں وہ خاص سے ان رہے جیسا کہ ان کی اہلیہ زرین غزل صاحب نے بتلا دیا کہ مرتضی مرتضی بھائی صاحب میں آپ کو سلام پس کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے عمر شریف صاحب کے درد کو اپنا درد سمجھا آپ نے ان کی فیملی کے کرب کو اپنا کرب جانا سے یہ تمام اقدامات کیے اور ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ تعاون میں رہے اور تمام معاملات میں پیش پیش رہے آپ کی سلام پیش کرتا ہوں اچھا اس کے بعد ہمارے عمر شریف صاحب جو لیجنڈری اداکار ہے ان کے بیٹے جواد عمر بھائی جواد عمر بھائی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے اس میں موقع بتلا رہے ہیں چلائے گا جواد عمر بھائی کا ویڈیو پیغام چلائیے گا جی تو یہ تھے ہمارے جواد عمر بھائی بتلا بھائی میں تمام ہی ان چاہنے والوں کا اپنے بابا کے فینس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں جو دعائیں کرتے رہے اور الحمدللہ تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر کے جانے مقام جنہیں اب ناظرین مہترم آپ کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کرنے پیائیں تو کیا نہیں ہوتا چونکہ سکہ بنا کر جب بھی مجھے اچھالا گیا میں تیری ہار جیت میں تقسیم ہو گیا کل تک توس پر معاملات کی جا رہے تھے کل تک تو یہ بتلائے جا رہا تھا کہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل دی ہے وہ کہیں گے تو علاج یہاں ہوگا یعنی باریک بینے سے سوچا جائے اور باریک لوگ مجھ کو سن رہے ہیں مقصدیت یہی تھی کہ بھئی اگر میڈیکل بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس پر کار بند ہوں گے اور اسی پر تمام حکومت کا جیمہ ہو جائے گا لیکن اب ناظرین محترم الحمدلللہ ہماری پاکستان حکومت نے ہمارے عمران خان صاحب نے ہمارے مرتضی بہاب صاحب نے ہمارے عمران اسماعیل صاحب نے ہمارے فواد چودے صاحب نے ہماری میڈیکل کی تمام جو ٹیم تھی اس تمام ٹیم نے اور میڈیکل بورڈ کو جو تشکیل دیا گیا اس تمام میڈیکل بورڈ انشاءاللہ آج یعنی آج منگل کا دن ہے یا کل بروز بوت انشاءاللہ ایک دو تین روز میں آپ کو اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی آپ بس عمر شریف صاحب کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تبارک وطاللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صدقے اور ان کی آل اٹھر علیہ السلام اور اصحاب نبی رضواللہ علیہ مجمعین کے صدقے عمر شریف صاحب کو جلد ان کے گھر میں صحت مندی کے ساتھ واقع لائے اور ان کو صحت کاملہ آجلہ نافع شافع اللہ تبارک وطاللہ اپنے کرم سے اور خیب کے خزانوں سے عطا فرمائے دیجئے اپنے میزمان احمد نصیر کو اجازت انشاءاللہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو کرتا رہوں گا اس حوالے سے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہمانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے بیل آئیکن کے نوٹفیکشن کو پریس کنال نہ پھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی لیٹس اور نئی سے نئی خبر سے اپ ڈیٹ ہو سکے دیجئے اجازت اللہ آپ کا اور ہمارا حامیو ناصر